ہیے فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج میں بنانے والی ساگ جو کی پنجاب کی بہت ہی فیمس ڈش ہے تو میں نے اس کے لئے سرسو لیا ہے بٹھوہ لیا ہے چنہ لیا ہے اور ان تینوں کو بھوکہ کاٹ لیا ہے اور میں اس کو بننے رکھ دوں گی نمک ڈال کے یہ دیکھئے ساگ بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس میتھڑ سے ایک بار ساگ بنا کے ضرور ڈرائے کریں اب جو ہے اس میں پانی ڈال کے آپ ایک ٹھئر کلاس کوکر کو لگا دیں اور اس کو اُبلنے دیں پھر چٹنی کی پرپریشن کرنی ہے یہ لال میچے اور لہسن کو میں نے سلوٹی پہ پیس لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ بن کے کچھ اس طرح سے تیار ہوئی ہے جب ساگ کھانا ہے تو بلکل پنجابی طریقے سے کیوں نہ کھائیں اب دیکھئے میں اس میں آٹھا ڈالوں گی کوئی پیسن ڈال سکتے ہیں آپ یہ مکہ کا آٹھا ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں آٹھا یوز کیا ہے اور یہ رئی سے میں گھوٹ دوں گی آپ گھوٹنے سے بھی گھوٹ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھئے میں کوئی بلینڈر وغیرہ یا مکسی کا یوز نہیں کرنے والی ہیں اس میں اس میں ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو آپ اس کو یوز کریں رئی سے آپ اس کو گھوٹیں چھے سے سات سٹی لگائیں گے تو یہ آسانی سے گھوٹ جائے گا جب یہ گھوٹ جائے تو اس میں ہم چٹنی ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کو جتنی میرچے رکھنی ہے اس حساب سے چٹنی ڈال دیں یہ دیکھئے اب اس کو اچھے سے گھوٹ لیجئے اور جتنا آ زیادہ آپ اس کو گھوٹیں گے اتنا زیادہ ساک میں ٹیسٹ آتا ہے اور ٹچیلا بناتا ہے گاہوں میں بھی پرانے زمانے میں بھی اسی طرح سے ساک کو گھوٹتے تھے اور اب سب مکسی اور گلینڈر کا یوز کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتا ہے ساک میں اس لئے آپ اس میتھڈ سے یوز کریں اور دیسی طریقے سے ساک کو بنایں تو بہت ہی اچھا آنے والا ہے یہ دیکھئے میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تھوڑی سی میرچے میں اور ڈال دوں گی یہ دیکھئے اب میرا ساک اس طرح سے تیار ہو گیا میں اس میں بلکل آدھ سے بھی آدھا گلاس پانی اڈال دوں گی ایک چھوٹا کا پانی ڈال دوں گی بس یہ دیکھئے اس میں پانی نہیں ڈالتا ہے زیادہ ہے یہ گاڑھا ہی رہتا ہے اس آپ سب کو پتا ہے آپ میرا مہتھر ضرور ایک بیٹ ٹرائے کریں اور پلیس میرے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا ساک کیسے بنا اب میں اس کو چھونکی کی تیاری کر دیتی ہوں میں نے یہ تیل لیا ہے سڑسوں کو اس میں میں لسٹن ڈال دوں گی ہنگ اور سابت لائل ملشے کا میں دھڑکہ لگاؤں گی یہ دیکھئے لسٹن ڈال ہونے والا ہے تو اس میں میں آپ ہنگ ڈالوں گی ہنگ کی خجور ساگ میں بہت اچھے آتی ہے جیسے کی اور پیٹ کے لیے بھی ہنگ بہت اچھے ہوتی ہے اور آپ ضرور ہنگ ڈال کے بنائیے اس میں چاہے تو آپ جب پکاتے ہیں ساک کو بالتے ہیں جب بھی تھوڑی سا ہنگ ڈال سکتے ہیں اور بس اب بھی میں تڑکہ لگا دوں گی اور آپ کا ساک کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے پلیس لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دی اگر ہو یار اتنی محنت کر کے آپ کے لیے نئرے چیزیں بتاتی ہوں پلیس سبسکرائب کر دی اگر ہو تاکہ میں اوٹ 980 ڈال کر کے آپ کو بتاتے نہ ہوں تو پلیس کھائیے اور مزے لیجئے موسیقا